خداون کے پاکلام میں سے ہم تمام کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے مقدس لوکہ کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیرہویں آیت کی آخرتہ خداون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے خداون کے پاکلام میں سے مقدس لوکہ کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی تیرہی آیت کی آخرتہ خداہن کے پاکلام میں سے پڑھیں گے خداہن کے پاکلام میں یوں مرکوم ہے پھر یسو روح القج سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے عزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے یسو نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا اور ابلیس اسے انچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل پر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شاکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا یسو نے جواب میں اسے کہا لکھا ہے کہ تو خدا مد اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر اور وہ اسے یوروشلی میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری حفاظت کریں اور یہ کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے وہ بعدہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے جواب میں اسے کہا فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عزمائش نہ کر جب عبلیس تمام عزمائش کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اسے جدا ہوا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تھیلے آمین ہمارے لیے آج کی شام یہ موقع اور یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے خادم کی معرفت آج کی شام ان آیات کی تفسیر کو اور خداوند کے پاکلام کو سنیں سو میں آپ سب کی برپور تعلیوں میں خداوند کے خادم کو سامنے بلانا چاہوں گا یہ اکلام کا کلام اور آباز ان صورتہ پڑھن چاہوں گا جنسیزوں نے ببتشمان میں شامل ہوئے میں ان کو مبارک بارد کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ آج آپ عبلیس کے مقابلہ میں میدان جنگ میں اتر آئے ہیں لیکن آپ پر فضل یہ ہے کہ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ ہم آج اس حوالہ کو غور سے دیکھیں جو ہمارے سامنے پڑھا گیا میں تیسرے باب کی ساتھویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں آج ہم اپتسمہ کے متعلق سیکھیں گے اس بڑے فضل کے متعلق سیکھیں گے جو خداوند نے آپ پر کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی گوھر کریں گے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو عبلیس مختلف طرح سے لوگوں کو دیتا ہے عبلیس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے انسان کو خدا سے دور ہی رکھیں اور اس کو چاہے کوئی اچھی چیز دے کر برائی کی طرف لگا کر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو میں برائی کی طرف لگا کر نہیں وہ اس کو کسی اور اچھی راہ پر لگا کر جو خداوند کی مرضی کے برخلاف ہے وہ ہمیں خداوند کی مرضی سے دور کرنا چاہتا ہے عبلیس یہ دیکھ لیتا ہے وہ بڑا چلاک ہے یقوب کے خط میں بار بار بھی لکھا ہے آئے میرے بھائیوں فریب نہ کھانا عبلیس فریب دیتا ہے آدم اور ہوا کو بھی اس نے کیا کیا تھا باہی ادن میں فریب دیا دھوکہ دیا ان سے کیا کہا کہ تم یہ پھال کھاؤ تو تم کس کی محاند ہو جاؤگے خدا کی محاند ہو جاؤگے کہ کیا وہ خدا کی محاند ہو گئے میرے عزیزوں عبلیس دھوکہ دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اچھا چھوٹے بچے کو بھی مبتسمہ دے دیا جائے مسیحی ایمان کو جس قدر نقصان چھوٹے بچے کے مبتسمے نے پہنچایا اتنا نقصان شاید ہی کسی چیز نے پہنچایا ہے قرآن کے کلام میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لائے اور ببتسمہ نے وہ نجات پائی کرتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جو سوہ مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا یا چار مہینے کا بچہ ہے کیا وہ ببتسمہ لینے سے پہلے ایمان لائے سکتا ہے کہ یسو مسیح مرانا جاتا ہندہ ہے کیا وہ ایمان کو سمجھتا ہے ہر جس میں پھر جب ایسا ببتسمہ دینے والوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم والدین کے ایمان کی وجہ سے ایسا ہی ہے کبھی سنا آپ نے بھی کہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ ان کے ماں باپ ایماندار تھے ہم ان کے ایمان کی وجہ سے اس بچے کو بھی دیکھیں کیونکہ جو ایماندار ہیں ان کے بچے بھی میں آج صرف ایک آیت پیغام سے پہلے اصل مضمون پر آنے سے پہلے جو میں نے شروع میں کہا کہ آج ببتسمہ لینے کے بعد آپ ابلیس کے سامنے میں دانے جنگ میں اتر چکے آپ اود پڑے ہیں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دلکہ رسول کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتھ میں آئے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو یہنہ سے ببتسمہ لینے آتے ہیں یہ انہاں ببتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے پس جو لوگ اس سے ببتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا آج صاحب کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو اور آٹھویں آیت میں کیا لکھا ہے پس توبہ کے موافق پھر لاؤ اور خاص بات اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو والدین کے ایمان کو بنیاد بنا کر بچوں کو ببتسمہ دیتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے ایمانداروں کا باپ کون ہے بائیون اگردس میں کس کو ایمانداروں کا باپ مسیح ایمان میں کس کو کہا جاتا ہے جی کس کو کہا جاتا ہے یہ تیسٹ ہے آپ کا اس کا ملک پادی صاحب سکھاتے ہیں ایمانداروں کا باپ کون ہے اگر ایمانداروں کا باپ جو اس کی اولاد ہیں اس کے لئے یہ ہمنا یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ کہنا چھوڑ دو یہ سوچنا شروع نہ کرو کہ کیونکہ ابراہم ہمارا باپ تھا اس لئے ہماری بچت ہو جائے گی اس کا ایمان ہمیں بھی میراز میں مل جائے گا یہ ہمنا کیا کہتا ہے کہ یہ سوچنا یہ کہنا چھوڑ دو یہ مت خیال دنے میں لاؤ کہ ابراہم ہمارا باپ تھا ایک بڑی خوبصورت پنجابی میں کبھی کہیں پنجائت ہو نا کوئی بات ہو تو مجھے بڑی اچھا بات باپ وہ بیٹا ہو بہن بھائی ہو جائے کہتا ہے جی پادی صاحب انہیں اپنے کبری پہنا میں اپنی کبر جا جانا ہوں جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں ایمان کا اقرار کرتے ہیں کس طرح شروع ہوتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں ایمان ہر ایک کا شخصی معاملہ ہے خاندہ میں ایمان نہیں ہوتا قومی ایمان نہیں ہوتا کلیسیہ ایمان ایمان ہمیشہ شخصی ہوتا ہے اس لیے جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں ایمان ہر ایک کا شخصی معاملہ ہے اس بات کے ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی والدین کے ایمان کے باعث ہم بچوں کو بھی ببتشمہ دے دیتے ہیں لکہ کی انجیر تیسرا باب ساتھ ہی آئے ہمیں یہ بات بتاتی ہے یہ ہنہ کیا کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باب ہے اگر ابراہام کی نصر اس ایمان کی وارث مروسی طور پر نہیں ہو سکتی ہر شخص کو اپنے ایمان کا خود حساب دینا ہے تو پھر میرے عزیزوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس دھوکہ سے نکل آئے ببتشمہ کے لئے ایک بڑی خوبصورت بات ایک فارمولا ایک اصول ہے کہ ببتشمہ وہ ہے جو لیا جاتا ہے نہ کہ دیا جاتا ہے لیا جانے کا مطلب کیا ببتشمہ وہ ہے جو انسان خود اپنی سوچ اپنی سمجھ سے اپنی قائلیت کے ساتھ خود قائل ہو کر اور ایمان لاکر لیتا ہے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا جا کر ہم نے ببتشمہ دے دیا جو نہ ایمان لایا نہ قائل ہوا نہ اس نے توبہ کی نہ اپنی زندگی یسو کو دی ایسے ببتشمہ کو ہم کیا کرنے گا آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ خلاون یسو مسیح تیس سال تک وہ معاصرے میں اپنی معاصرتی زندگی گزارتا رہا ایک اچھی زندگی گزاری وہ حیکل میں جایا کرتا تھا وہاں پر تعلیم دیتا تھا ایک اچھا اماندار یہودی جیسی زندگی گزارتا تھا ویسی زندگی خلاون یسو مسیح نے گزاری لیکن اپنی زمینی خدمت شروع کرنے سے پہلے وہ دریائے گردر پر یہنہ ببتشمہ دینے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے ببتشمہ لیتا ہے یہنہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو خود تجھ سے ببتشمہ لینے کی ضرورت ہے لیکن خلاون یسو مسیح کیا کہتے ہیں اب تو اسے ہو نہیں دے ہمیں اسی طرح سے ساری راستبازی کو پورا کرنا ضرور ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلاون یسو مسیح ببتشمہ لے کر جاتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ چالیس دن اور چالیس رات بیابان میں رہے اور فاقع کیا آخر کو انہیں بھوک لگی اور عبلیس آزماتا رہا مختلف طرح سے اور پھر آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کیا کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے جب ببتشمہ لے کر نکلے تھے تو کیا آواز آئی تھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں خوش ہوں اور اب عبلیس خرام کے سمسیح کے پاس وہاں کا کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتروں سے کہتے ہیں روپیاں بن جائیں خرام کے سمسیح کیا کہتے ہیں کہ انسان صرف روپی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات صرف جو خدا کے مو سے لے گا پھر وہ اس کو پہاڑ پر لے جاتا ہے کہتا ہے یہ دنیا یہ شان و شوقت جاہو جلال یہ سب کچھ میرے سپورٹ ہے اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں اگر تم چھوکے ایک دفعہ مجھے سجدہ کروے تو یہ سب کچھ جو کچھ تا چاہے گا تجھے دیتا ہوں ان خرام کے سمسیح کیا کہتے ہیں قرام کے سمسیح کیا کہتے ہیں قرام کے سمسیح کیا کہتے ہیں تو کس کو سجدہ کر صرف قرام نے اپنے خدا کو سجدہ کر اور پھر آخر میں وہ قرام کے سمسیح کو حیکل کی تنگر پر جا کر کھڑا کرتا اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے کیونکہ تیری باپر تو یہ لکھا ہوگا ہے کہ وہ فرشتوں کو حکم دیں گا وہ ترے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دیں وہ آ کر تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تو قرام کے سمسیح کیا کہتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوں نے اپنے خدا کی آسمائش نہ کر یہ تینوں باتیں پہلے بھی آپ نے سن رکھی تھی لیکن ان کو دہرانے کا مقصد آج تین باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا آج کی یہ شام آپ کی زندگی کی ایک یادگار شام ہے مجھے آج تک یہ دن یاد ہے آٹھ اپریل انیس سو پچاسی جب میں نے پتسپا لیا تھا مجھے آج بھی وہ شام یاد ہے مجھے وہ باتیں ہی رہا تھیں جو میں نے خدا منتقہ آج سے آج سے بتیس سال پہلے سنی اور سیچی تھی مجھے باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھے گا سب سے پہلے میرے عزیزوں انسان کی زندگی میں تین بنیادی ضرورتیں ہیں جسمانی دنیاوی اور روحاوی کتنی ضرورتیں ہیں تین ضرورتیں ہیں اور کونسی ہیں جسمانی دنیاوی اور روحاوی شیطان نے جو تین آزمائشیں آزمانے والے نے آ کر خدا مندیس مسیح کے سامنے رکھی وہ تینوں آزمائشیں پہلی آزمائش جسمانی تھی پہلی آزمائش کیا تھی جسمانی دوسری آزمائش دنیاوی تھی جاہو جلال عزت ٹور ٹپا دولت شہرت جاہو جلال چودر تین سری آزمائش جو سیطان نے خدا مندیس مسیح کے سامنے رکھی وہ کیا تھی روحانی اپنا ایمان تو آزمائش کے دیکھ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تہیمی چھے خدا مندیس مسیح کیا کہا ایک کلام میں دکھا ہے تو خدا مندیس خدا کی آزمائش کیا ایماندار بندے سے پہلے جس جنگ میں آج آپ کود رہے ہیں آپ کو جس مقابلے کے لیے بریز کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلی بات آپ کو اس بات کی ضرورت ہے آپ نے کبھی بھی ہمارا ایمان امیر اور بھروسہ خدا پر ہے لیکن آپ نے خدا مند خدا کی آزمائش نہیں کر لی بڑے لوگوں نے آپ کے پاس اچھا تو نے ببتسمہ لے لیا تو پائی بڑھ گیا تو پین بڑھ گئی تو تو بڑا ایماندار بن گیا چل آدھواہ کرتے ہیں ہندھائے کے لی کچھ انسان ہماری زندگی میں آئیں گے شیطان ہمارے کان میں پس پسائے گا ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو آس ایسے ہوتا ہے یا نہیں میں نے کیا بتایا تین آزمائشیں ہیں پہلی جسمانی دوسری دنیا بھی اور تیسری روحانی آپ کی زندگی میں وہ سب سے پہلے روحانی آزمائش لے کے اچھا پتہ تو چلے درہ دیکھئے دیسا ہی ببتسمہ لیا کی فرق دعا کر رہا ہے بیمار دے ہوتے ہاتھ رکھ بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرو یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں آزمائش کے تو دیکھو واقعی خدا مند خدا نے تجھے کلام مقدس کیا کہتا ہے یسو مسیل کیا کہا کلام لکھا ہے کہ تو خدا مند اپنے خدا کی آزمائش آپ نے عبلیز کے کہنے پہ اور اگر عبلیز کسی انسان میں سما گیا ہے اس کے کہنے پہ آپ نے کچھ نہیں کرتے پھرنا کہتے ہیں اب یہ مجھے کیا آزمائش رہا ہے آزمانے والے تو اس خداونی یسو مسیح کو آزمانہ شروع کر دیا تھا اب کوئی انسان آپ کے پاس آ کے تو وہ آپ کو آزمانہ شروع کہ اچھا ہے بھر یہ کر کے دکھا آپ نے یسو کو قبول کیا ہے آپ نے کوئی جادل مندر کو نہیں سیکھا کہ جیسے لوگ آپ کو چلائیں گے آپ چلیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ اب ایسے کر کے دکھاؤ پھر ہم پتا چلے گا آپ نے خداون اپنے خدا کی آزمائش نہیں کر دی اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے جب خداون خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہے تب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا جب انسان کچھ کرنے کو کہتا ہے تو آپ نے آگے نہیں بڑھنا لیکن جب خداون خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا میری بات کی سمجھ لگی میری بات کو سمجھ گئے دوسری بات انسان آج بھی عزت دولت اور شہرت یہ انسان کی بہت بڑی تمزوری بہتی ہے بہت دفعہ ہم مرد خدا خداون کے لوگوں کی متعلق پڑھتے ہیں مرد خدا نے دعا کی یہ ہو گیا ہم صرف بڑی بڑی باتیں پڑھتے ہیں بڑے بڑے موتزار پڑھتے ہیں کئی دفعہ ہم خداون خدا کے ایسے لوگوں کے متعلق نہیں پڑھتے ہیں جنہوں نے بڑی مشکل اور مصیبت کی زندگی بسر کی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا دنیا کے دکھ اٹھانے سے زیادہ بہتر سمجھا کلاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ابھی کل پر سو میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہنہ ببتسمہ دینے والے کی زندگی پر گوھر کریں جیسے خداون یسو نسی نے ببتسمہ لیا اس کے لیے کہا گیا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں لیکن کبھی یہنہ ببتسمہ دینے والے کی زندگی پر غور کیا ہے ساری عمر جنگل بیا بان میں رہا پہشاک کیا پہنتا تھا کیا پہری خوبصورت بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا کیا پہشاک تھی کیا بتا سکتا ہے چمڑے کے اوٹ کے بالوں کے کپڑے چمڑے کا کرتا جناب پہنا ہوا ہے اور خوراک کیا تھی کیا کوئی بڑی شاہی خوراک تھی کوئی مرنگ روز دوگر آتا تھا کیا کھاتا تھا اچھے اچھے کھانے آتے تھے بھنک روٹ آتا تھا دون اور شہد کی ندیاں بہتی تھی کیا تھا ٹڈیاں اور جنگلی شہد کسی محل میں رہتا تھا آریشان مکان میں رہتا تھا جنگل بیا بان میں رہتا تھا ساری زندگی ایسے ہی بسر ہو گئی اور انجام کیا ہوا ایک نانچنے والی کی خواہش پر اس کا سرکلم کر دیا گیا کوئی ہوتا کہ چلو جی خبت سر انجام دے رہے تھے کسی یہودی سردار کاہن نے قتل کا فتوہ دے دی دیا سرکلم رومیوں کے سامنے کلام سنانے کے باعث توبہ کی منادی کے باعث شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تیر کے کڑا میں پھینک دیا جاتا ایک نانچنے والی قید میں پڑا ہوا ہے ایک نانچنے والی بادشاہ کو خوش کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا چاہیے وہ کہتی ہے مجھے یہ ہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر چاہیے اور تھال میں رکھتے اسے پیش کر دیا جاتا ہے انہیں عزیزوں خداوند خدا کے لوگ ان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز خداوند خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے خداوند یسو مسیح جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو عبلیس ان کو کیسے عزماتا ہے اس دنیا کی شان و شوقت جاہو جلال بادشاہتے اختیار سب کچھ دکھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے سپردھ ہے اسے چاہتا ہوں دیتا ہوں اگر یہ چاہیے تو مجھے سجدہ کر لیکن کلام کے سمسی کیا کہتے ہیں کہ تم صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر کلام مقدسی کہتا ہے آج آپ نے جب ببتسمہ لیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے عمر بھر خداوند خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا عبادت صرف اور صرف خداوند خدا کے لئے ہے سجدہ صرف اور صرف خداوند خدا کے لئے ہے دعا اگر ماننی ہے تو صرف اور صرف خداوند خدا سے ماننی ہے اور پھر میں آخری بات کی طرف آؤں گا خداوندی اسمسی کی آزمائشوں میں تو یہ تہلی تھی حکم نہیں ہے یہ کیونکہ بڑی زندگی کی اہم روپی سے روپی کی آزمائش ہے جسمانی آزمائش ہے جسمانی آزمائش ہے آج میں میرے زیادہ بہت سے اماندار لوگ ہیں جب ہم جسمانی دکھ میں مقتلع ہوتے ہیں چاہے وہ بھوک ہو چاہے وہ پریشانی ہو چاہے وہ بیماری ہو بڑا آسان ہوتا ہے کسی اماندار کے لیے توبہ کرنی ببتسمہ لے لیا اپنے گھر کے بار جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو دراصل ہم اپنی زندگی پر یسو مسیح کی فتح کا جھنڈا لگاتے ہیں ابھی اگلے سال الیکشن ہوں گے کچھ دیر پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے جو امیدوار ہوتا ہے جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا سپورٹر ہے وہ اپنے گھر کے باہر میرا جھنڈا لگائے میرا بینر لگائے میری فلیکس لگائے پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا سپورٹر ہے اگر آپ کہنا ہے اچھا نہیں دی ووڈ تو انہوں جان کے چلنا چونڈا سی کوئی نہیں لگا بینر اسی نہیں لگانا استعار اسی نہیں لگانا تو ایسے ووڈر کو امیدوار کیا سمجھتا ہے ایسے سب کیا سمجھتا ہے کہتا ہے یہ گیڑا ہے یہ چکر دے رہا ہے لیکن اگر آپ نے لگایا ہو تو کہتا ہے نہیں یہ میرا ووٹ ہے یہ میرا سپورٹر ہے میرے عزیزو جب ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم گویا اپنی زندگی پر ہماری زندگی کے مکان کے اوپر ہماری زندگی کے گھر کے اوپر جب یسو کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے تو اولی صدور سے ہی چاند لیتا ہے کہ یہ میرا ووٹ نہیں ہے یہ ووٹ اپ آسمانی ووٹ ہے میرے عزیزو جب ہم اپنی زندگی پر یسو کی فتح کا جھنڈا لگاتے ہیں تو اولیس ہمیں مختلف طرح سے گرانے کی کوشش کرتا ہے آزمانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں مختلف طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ اولیس کا مقابلہ کرو ایمان سے اس کا مقابلہ کرو تو اولیس کیا کرے گا تم سے بھاگ جائے گا کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بچتا ہے یاد رکھیں کہ آپ جس قدر اپنی زندگی دعا میں مضبوط کریں گے جس قدر آپ اپنی زندگی خدا من کے قلام میں مضبوط کریں گے ابلیس اسی قدر آپ سے گھمر آئے گا ایک آخری بات کے ساتھ بہت سی باتیں آج کہنا چاہتا ہوں میرے لیے یہ بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے میں اس وقت سے بڑا پیار کرتا ہوں جب اماندار وقت اسمہ لے کر توبہ کر کے نئی سری سے پیدا ہوتی ہیں میں نے دل چاہتا ہوں ان کے ساتھ باتیں کرتا جاؤں ان سے بہت سی باتیں کمیں لیکن صرف آخری ایک بات کے ساتھ وقت بہت زیادہ ہے میں نے ساہیوال بھی ایک میٹنگ پر پہنچنا ہے آخری ایک بات کے ساتھ دیگام کو اعتدام تر پہنچاؤں گا ایک بڑی خوبصورت بات خداونی اسمہ سی نے جب ابلیس کا مقابلہ کیا ابھی ہم نے کیا کونسی کلام انگویدس کی آیت کو دھو رہا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے کیا خداونی اسمہ سی نے ابلیس کو کوڑے مارے اس نے ابلیس کو دھکے دی ہے کیا خداونی اسمہ سی نے جن پتھروں کو ابلیس کہہ رہا تھا کہ ان پتھروں سے کہا روٹیا بن جائے کوئی نوے چکا نوے جوانا ہے تیری ایسی تیسی ہو تو وہ ہی پتھر ہی چوکے ابلیس نو مارنے شروع کر دندے یہ ہوا تھا نوجوان ہوتا جوزف جیسا انہوں نے ٹھہر جب تیری شتانہ ایسی تیسی ہے تو ہی چوکے دو ابلیس پاتھ جانے کیا ایسا ہوا زندگی میں ایک ماہ تیاد رکھئے گا ابلیس اگر ڈرتا اور خبراتا ہے اس کا مقابلہ خداونی اسمہ سی نے خدا کے کلام کے ساتھ حالہ دوریہ کسی اس کے ساتھ مقابلہ کیا کیا خداونی اسمہ سی جب ابلیس آہد وہاں پر آنکھیں بند کر کے دعا کا نشن کر دی آئے میرے آسمانی باپ ہم ترح شکر کرتے ہیں آج جب ابلیس آہ گیا خداونی اسمہ سی کو بھگا دے تو اس کو یہ کر دے اس کو وہ کر دے آج اب بڑا زور رکھ پادی صاحب اینو ابلیس بڑا دا اہتنی دعا کرو سارا زور دعا تھے پادی صاحب دہ زور نوائی جانا ہے نہیں پادی صاحب سپیشل جی دعا کرو وہ ایک ہماری بہن ہے وہ ایک دعا پادی صاحب سپیشل جی دعا کرو اگلے دعا پھر پادی صاحب سپیشل جی دعا کرو میں نے اس بہن سے کہا میں نے کہا بہن دعا ہوتی ہی سپیشل ہے یہ دعا کو بریانی کی پلیٹ نہیں کہ عام پلیٹ جو ہے وہ سور پہ ایک اور سپیشل پلیٹ جو ہے وہ دو سور پہ ایک ہی ہے سپیشل پلیٹ میں کیا ہوتا ہے دو بوٹیاں ہوتی ہیں بریانی کی پلیٹ دیکھی ہے کسی نے جو سپیشل پلیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے دو بوٹیاں ہوتی ہیں اور عام جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں ایک موٹی ہوتی ہے میرے عزیزوں دعا کوئی بریانی کی پلیٹ نہیں کہ سپیشل سی دعا کر دیں دعا ہوتی ہی سپیشل ہے خداوندی عیسیٰ مسیح نے ابلیس کو کس چیز سے شکست دی خدا کے کلام سے جب ابلیس نے اس کی آزمائش کی تو خداوندی عیسیٰ مسیح نے ابلیس کو کیا اپنی طرح سے اپنی اکل سے جواب دیا خداوندی عیسیٰ مسیح کے پاس حکمت تھی وہ سردار کہنوں کے مو بند کر دیتا تھا جب انہوں نے آزمائش کی کہ کیا کسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں خداوندی عیسیٰ مسیح نے انسانوں کو کس بات سے جواب دیا اکل سے جواب دیا انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کو اکل کی ضرورت ہے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں اکل کی باتیں سیکھیں انسانوں کے درمیان آپ اکل سے بات چیت کریں گے تو آپ فتح مند ہوں گے خداوندی عیسیٰ مسیح نے ان کو اکل سے جواب دیا ان کو کیا کہا کہ ایک سکہ لاؤ مجھے ایک سکہ دکھاؤ اور سکے کے اوپر کیا کہا اس پر کس کی تصویر ہے انہوں نے کہا کیسر کی خداوندی عیسیٰ مسیح نے کہا پاس جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو لیکن عبلیس سے مقابلہ کرتے وقت خداوندی عیسیٰ مسیح نے اپنی اکل اپنی حکمت کا سہارا نہیں لیا اس نے دعا نہیں کی بلکہ اس نے کلام کا استعمال کیا عبلیس اگر کھبراتا ہے تو خداوند کے کلام سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کلام کو ہر چیز سے زیادہ عزت بکسی ہے اس کے کلام میں قدرت ہے اس کے کلام میں اختیار ہے اس کے کلام میں جلال ہے اس کے کلام میں ایسی قدرت ہے کہ عبلیس اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہم بڑا خوبصورت احقیق گاتے ہیں یہ سنام نے قدرت پائی جاتی ہے پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے اگر آپ اپنی زندگی کو ایک با اختیار زندگی بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو ایک فاتح زندگی بنانا چاہتے ہیں ایک فتح مند زندگی بنانا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں خداوند کے کلام کو پڑھیں اس کو سیکھیں اس کو اپنے ذہن اپنی زندگی اپنے دل میں اتارے خدا ان کا بھردہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو ضروری خوراک سے زیادہ زخیرہ کیا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے آج جس جنگ میں آپ اترے ہیں آپ نے اپنی زندگی پر یسو کی فتح کا جھنٹہ لگا لیا ہے آج آپ اپنی زندگی میں اس بات کا اہد کریں اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ میں نے خدا ان کے کلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے رکھنا ہے یہ کلام آپ کو ابلیس کے مقابلے میں فتح مند کرے گا ابلیس اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے وہ کسی بات سے تھر تھر کامتا ہے تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے میری خدا ان سے یہ دعا ہے کہ آج اس پیغام اور خدا ان خدا کے زندہ کلام کے وسیلہ سے خدا مند خدا آپ کو ابلیس پر اس کی آزماشوں پر اس کے بار اس کے حملوں پر فتح بخشیں آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں ہر ایک سر چھک جائے ہر ایک آنکھ بند ہوئے موسیقی دعا کھ روگ موسیقی موسیقی